ہلو بیٹا کل ہم لوگ بات کر رہے تھے گل فورڈ کی انٹیلیجنس تھیوری کی جو ملٹی فیکٹر تھیوری کا ایک پارٹ ہے تو ملٹی فیکٹر تھیوری میں آپ کی گل فورڈ کا بھی تھیوری آ جاتا ہے اور تھانڈائک کا بھی آ جاتا ہے تھانڈائک کو آلڈی ہم آپ لوگوں کو بتا چکے ہیں گل فورڈ کی تھیوری میں میں نے آپ لوگوں سے کہا اس کے جو ہے ڈائیمینشن ہے اور کہیں تو کل ملا کر تین ڈائیمینشن کی یہ میں نے بات کی تھی جیس میں کہ فرسٹ ڈائیمینشن جو تھا آپریشن وہ میں نے اپنوں کو کمڈیٹ کیا آج ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے اس کا سیکنڈ ڈائیمینشن کی طرف چلیں گے اور کنٹینڈ کی بات کریں گے کنٹینڈ یہ اس کا سیکنڈ ڈائیمینشن ہے یہاں کنٹینڈ کا یعنی بسے بس تو کا ارث اس شیطر سے ہوتا ہے جو کنٹینڈ ہے اس کا ارث جو ہے اس ویسے شیطر سے ہوتا ہے جن کے اکانسوں یا جو سوچنائے ہیں جو ان کی آئیٹمز ہیں یا جو انفارمیشن ہے اس کے آدھار پر آپریشن کیے جاتے ہیں یا کہنے کا ارث ہے کہ جو بھی آپ کا کنٹینڈ ہے اس ڈائیمینشن سے ہی ارث نکالا جاتا ہے اس ایریا سے جن کے آئیٹم اور جن کے انفارمیشن کے آدھار پر ہم آپریشن کرتے ہیں اگر میں بات کروں تو گلفورڈ نے کہا ہے کہ جو ایسے اکانس ہوتے ہیں یا جو سوچنائے ہوتی ہیں ایسے اکانسوں اور سوچناؤں کو پانچ بھاگوں میں باتا جا سکتا ہے یہ پانچ بھاگ ہیں آپ کی ویزویل، آوریچٹی، سیمبولیک، سیمنٹی، بیہیویرل ایٹمینز، دریشتی، سرمڑ، سانکیتی، شاپدی اور دیوہار پرک یہاں آپ کے جو بھی یہ پانچ سوچناؤں کے بھاگوں میں جو باتا گیا ہے یہاں یہ سب ہی سوچنا ہے آپ کی جو بھی سوچنا ہے آپ کی یہ اکانسوں اور ان کے سوچناؤں کے آدھار پر نہیں باتے گئے ہیں کیونکہ ہم کو جب بھی کوئی سوچنا ملے گی تو یا تو وہ ویزوال ہوگی یا وہ آوریچٹرک ہوگی کہنے کار تھے یا تو دریشتی روپ سے ہم کو سوچنا ملے گی یا سرمڑ سمبندھی سوچنا ہے ہم کو پرابت ہوگی یہ جو سوچنا ہے ہم کو پرابت ہو رہی ہیں ان سوچناوں کے مادہم سے ہم کہیں تو ایک طرح سے چندر پرکریہ اپناتے ہیں اس پر اور اسی کے آدھار پر ہم سمسیاوں کا سمادھان کرتے ہیں یہاں کہنے کار تھے کہ جو بھی ہم کو سوچنا ہے پرابت ہوتی ہیں یعنی جب بھی ہم ملیانکن کی سنکریہ اور افسادی چندرن کی سنکریہ کو اگر لیتے ہیں تو اس میں جو ویسے بست ہوتی ہے وہ سیمنٹک ہی ہوتی ہے آپ کی میکسیمم سیمنٹک ہوتی ہے یعنی شاب دیکھ ہوتی ہے ہو بھی سکتا ہے کہ بیکتی کو جو سوچنا ہے دیے جا رہے ہیں یا جو ایک آنس دیے جا رہے ہیں ان کی آدھار پر سے اگر کوئی سنکریہ کرنی ہو اگر کوئی آپریشن کرنا ہو تو اس آپریشن میں آپ کے سابدک اگر سوچنا ہے پرابت ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے کبھی کبھی سابدک جو سوچنا ہے ہوتی ہے وہ نہ مل کر کے ہم کو ویزوال سوچنا ہے وہ ملتی ہے سوچنا ہے یا فگرل ملتی ہے تو فگرل کے اگر روپ میں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ آپ کی ویزوال ہوں گے تو جب بھی ہم کو سنکریہ کرنی ہوگی تو یا تو ہم شابدک لیں گے نہیں تو ہم ویزوال لیں گے انہی کے آدھار پر جو سوچنا ہے ہم کو ملتی ہیں ہم اس کے بارے میں چنتن کر کے نشت 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 سے پہنچنے ہی گوشش کرتے ہیں کیا اپنی سمسیاں کا سمادھان کرتے ہیں ایسی پریشتی میں جو ویزوال ہوتی ہے اس کا سوروب جو ہے جو ہم کو فگرل مل رہا ہے اگر سوچنا تو اگر ہم کو ویزوال سوچنا ہے اگر ملتی ہیں تو ایسی پریشتی میں جو آپ کا کنٹینٹ ہوتا ہے اس کا جو نیچر ہے وہ فگرل کہا جائے گا ٹھیک ہے لیکن اگر ہم کو ایسے سوچنا ہے مللی ہی جہاں جہاں پر ہم کو سمولک سوچنا ہے مللی ہے سانکیتی مل رہی ہے اُسے سانکیتک ہی کہا جائے گا اور اسی کی آدھار پر ہی اپنا کوئی نشت نڑھا لیتا ہے کہنے کا آرتfik ہے جو سوچنا ہے اس کا پرابت ہی ہے اُنھی کی آدھار پر ایک نشت نکرسنی زمین پہنچ رہا ہے اور اپنی سمسائے کا وہ سم آدھان کر رہا ہے کہنے کار تھے کہ انہی کی آدھار پور اپنا بیوہار کرتا ہے تو جو بھی ہمیں سنکریائیں ہم کرتے ہیں وہ سنکریائیں ہم کو جو پانچ طریقے سے پرابط ہو رہی ہیں جو سوچنائیں ہم کو پانچ طریقے سے پرابط ہو رہی ہیں آپ کی ویزول ہو، آڈیٹری ہو، سیمبولیک ہو یا سیمنٹی کیا بیہیوریل، نیو تھنگ اس میں سے کسی بھی طریقے سے ہم کو آئیٹم سے مل رہے ہیں یا ہم کو سوچنائیں مل رہی ہیں تو یہ سوچنائیں یا جو ہم کو آئیٹم مل رہے ہیں جس کے بعد ہم سب کو سوچنائیں مل رہی ہیں انہی کی آدھار پر ہم آپریشن کرتے ہیں تو جب بھی ہم کو آپریشن کرنا ہوگا تو ہم انہی کی آدھار پر کریں گے اور اسی آدھار پر ہم نشتیت نشکر سے پہنچنی کوشش کریں گے اور اسی کی طرح ہم بیوہار بھی کریں گے یہ ہے آپ کی کنٹینٹ اگر ان کی تھوڑ ڈیمیشن کی بات کی جائے تو تھوڑ ڈیمیشن ان کا ہے پروڈکٹس پروڈکٹس میں یہ کہا گیا ہے پروڈکٹس آپ کا ایسا ایک کہن تو ڈیمیشن ہے جس میں کسی پیشیز پرکار کی کنٹینٹ دوارہ کوئی سنکریہ جو پرنام ہوتے ہیں اس سے ہوتا ہے یہاں پر پروڈکٹس کا سمپلی آپ مطلب نکال سکتے ہیں پروڈکشن ٹھیک ہے یہاں واسطہ میں پروڈکشن کی بات کی گئی یعنی کہنے کا عارض ہے کہ جو بھی آپ کے کنٹینٹ ہوتے ہیں اس کے دوارہ جو آپریشن کی پرنام ہوتا ہے اس سے پروڈکشن پروڈکٹس کا جو ہے مینی نکالا گیا ہے یعنی کہنے کا عارض ہے کہ ایسے ویچار اس میں ہوتے ہیں جو چنتن کے مادھیم سے پرابت ہوتے ہیں آپ کے پروڈکٹس میں جو پروڈکٹس ڈیمیشن ہے اس میں ایسے ویچار ہوتے ہیں جو چنتن کے مادھیم سے پرابت ہوتے ہیں اس پرکار کے تینوں جو مولک ماجسے کی یوگیتاؤں کے مادھن سے بودھی کی سنرشنہ جو کی گئی ہے یا اس کا پتیروپ تیار کرنے کی کوشش کی گئی ہے اسی کارڑ گل فورڈ کو اس سدھانت کو تری بیمی سدھانت بھی کہا گیا ہے کیونکہ اس میں تین بیماؤں کی بات کی گئی اس لیے یہاں پر تری بیمی سدھانت بھی سو کہا گیا ہے یہاں دھیان رکھے گا آپ لوگ اس پروڈکٹس ڈائمنشن کو چھے بھاگوں میں باتا ہے گل فورڈ نے اور اسی کے آدھار پر انہوں نے سنکریہ کی بھی بات کی ہے تو یہاں وہ جو اس کے چھے بھاگ ہیں وہ ہے یونٹس، کلاسز، ریلیشنز، سسٹم، ٹرانسفورمیشن یہی چھے بھاگ اس کے ہیں اپادن کے اکائی، ورگ، سمبند، پدھتیاں، روپانتر شاہد ہی یہاں امپلکیشن کو بھی انکروڈ کیا گیا ہے یہاں اگر ہم بات کریں ان چھو بھاگوں کی جو آپ کی کیے گئے ہیں انس کلاسز، جو ریلیشن ہے، سسٹم، ٹرانسفورمیشن ہے، امپلکیشن ہے تو یہ جو بھی آپ کے دیئے گئے ہیں اس میں جیسے کی آپ کا کہا گیا تھا کہ ہم نے آپ سے کہا گیا ہے کریٹیو تھنکنگ کی بات تو کریٹیو تھنکنگ میں کسی بھی سادھارن وستوکہ اور سادھارن اپیوگ بتانے کے لئے کہا جاتا ہے تو بیگتی جو نئے اپنے پرتیوطر دیتا ہے میں نے کہا کہ کسی سادھارن وستوکہ اور سادھارن اپیوگ تو یہاں سادھارن وستوکہ جو اور سادھارن اپیوگ بیگتی بتاتا ہے وہ اپنے دیماغ سے سوچ کر کے بتائے گا یہاں پہ جو اس کی مانشک کریا ہے بہت الگ طریقے سے کاری کرے گی یعنی کہنے کا عارض ہے کہ وہ یہاں پر اتپادن کرے گا ویسے سرڑی کا یا سمبند کی اتپادن کرے گا اسی لئے اس کو سمبند اتپادن کی کہیں تو کلاس میں بھی رکھا جاتا ہے تو یہاں جیسے کہ سپوس ریٹ کی ایٹ کا ہم اگر سادھارن پر پوچھیں تو ایٹ کا سادھارن اپی ہوگی کہ ہم اس سے گھر بنا لیں گے روڈ پر بھی چھا دیں گے باہر ایسے رکھ دیا جائے گا یا اسے ہم کل ٹھوک سکتے ہیں لیکن جب ہم اس کا او سادھارن اپیوں کی سپرمبیقتی سے پوچھ رہے ہیں تو او سادھارن اپیوں کی روپ میں وہ جو پرتیوتر اپنا دے رہا ہے اس کا سمبند کہیں نہ کہیں کسی سے ہوگا کہیں نہ کہیں کہنے کا عارض ہے کہ وہ جو بھی پرتیوتر اپنا دے رہا ہے وہ اس کے بارے میں کچھ سوچ کر کے تب اس کے بارے میں کچھ بول رہا ہے تو جو دیئے گئے اس کے اتر ہے اسے کو اتپادن کی وسیع سرنی جیسے سمبند اتپادن کہا جاتا ہے اس میں رکھا جاتا ہے اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں تو گل فورڈ نے اپنے جو سدھانت میں تین بیواؤں کی بیواؤں کی بیاکیا کی ہے یہیں تین اس کے ان کے ڈائمنسن ہے جس کے آدھار پرن نے بیاکیا کرنے کی کوشش کی ہے اور پرتیک جو ڈائمنسن ہے اس کے کئی کارک ہیں ٹھیک ہے تو یہاں جو پروڈکٹ ہے اور آپ کا جو آپریشن ہے اس کا بھی چھے کارک ہے اگر کنٹینٹ کی بات کریں تو اس کا پانچ کارک ہے تو یہیں آپ اگر اس کو ملائیں گے اکورڈین ٹو گل فورڈ تو یہاں میں نے کہا کہ آپریشن کی چھے کارک ہوگئے کنٹینٹ کی پانچ کارک ہوگئے پروڈکٹس کی چھے کارک واپس ہو رہے ہیں تو یہاں 6 x 5 x 6 6 x 5 x 6 x 180 تو یہاں یہ ہی کہا گیا ہے کہ جو گل فورڈ کا ٹری ڈیمیشنل جو موڈل ہے اس میں ایک سو اسی کارکوں کی بیاکیا کی گئی ہے گل فورڈ کی صدحانت کی آلوشنا کرتے ہوئے فیرس 1984 نے کہا ہے کہ گل فورڈ کا جو جو صدحانت ہے وہ باسطہ میں ایک صدحانت کی روپ میں نہیں لگتا ایسا فیرس کا کہنا ہے انہیں ایسا لگا کہ یہ صدحانت کی رن نہیں لگتا بلکہ اسے بودھی کا ایک ہم کہیں کلاسیفیکیشن تو یہ کلاسیفیکیشن کرنے کی کہیں تو ایک پدتی ہے یہ صدحانت اس کو نہیں کہا جا سکتا بلکہ یہ کلاسیفائیڈ کیا گیا ہے اس کے فیکٹرز کو تو یہ بدھی کے کہیں تو بھرگی کرن کیا گیا ہے نہ کہ یہ کوئی صدحان دیا گیا ہے اور اگر ہم بروڈی کے بات کریں تو بروڈی اینڈ بروڈی ننڈی سیبنڈی سکس نے کہا ہے کہ گل فورڈ دوارے جو یہ بتائے گئے آپ کی الگ الگ فیکٹر ہیں جو فیکٹری سٹرکچر ہیں یہ بہت سپشٹ نہیں ہے ان کی جو فیکٹرز میں اسپشٹتا اور ادھیک دکھائی دینی چاہیے تھے جبکہ ایسا ان کی صدحان میں نہیں ہے پھر بھی ان کے آدھنا جو بھی آلوشنائے کی گئی ہیں اس کے آدھار پر بھی اگر دیکھا جائے گا تو گل فورڈ کی جو تھیوری ہے انٹریجنسی کافی کہیں تو یوسفل رہی ہے اور منوبیگیانکوں کو کہیں نہ کہیں وہ ایک طرح سے پریریت کرتی ہے نئے ریسرچ کرنے کے لیے اگر ہم view of گل فورڈ کی بات کریں تو گل فورڈ کی جو view ہیں گل فورڈ نیٹی سٹی سیون کی جو view ہیں وہ اسپیسپیک انہوں نے کرییٹیویٹی پہ جاتا دیا ہے اور ساتھیں انہوں نے کہیں تو کریٹیویٹی کی میزرمنٹ کے لیے بھی کافی مہتپور کام کیا انہوں نے ہی بتایا کہ جو آپ کی کریٹیویٹی ہے اس کو میزر کرنے کے لیے جو ٹیسٹ بنایا جاتا ہے جو بھی ٹیسٹ بنائیں گے ہم کریٹیویٹی میزرمنٹ کرنے کے لیے وہ ہمارے مانسک پرکریا کے خاص پہلو کا میزرمنٹ کرتا ہے یعنی کہنے کار تھے کہ جب بھی ہم کریٹیویٹی کا میزرمنٹ کریں گے تو کریٹیویٹی کے میزرمنٹ میں ہماری جو مینٹل ایکٹس ہیں اس کی اسپیسپیک پارٹ کا میزرمنٹ کیا جا سکتا ہے گل فورڈ نے یہ بھی بتایا کہ جو آپ کی کریٹیویٹی ہے اس میں ڈائیورجنڈ تھنکنگ کا پریوک احکتب ہوتا ہے اور اس تھنکنگ میں جو بیکتی ہے وہ کسی ایک سوچنا کی آدھار پر بھیونی دشاہوں میں کارے کر کے نسکرس پر پہنچتا ہے جو کی ہماریورجنڈ تھنکنگ ہے تو یہاں اس میں وہ ایک طرح سے کچھ کریٹ کرتا ہے کچھ نئی چیزوں کا کریشن کرتا ہے تو یہاں بیکتی کسی بھی سوچنا کی آدھار پر جو بھی اس کو سوچنا ہے مل رہی ہیں ان سوچناوں کی آدھار پر جو کئی دیسائیں ہیں ہر دیسا کے بارے یعنی کہنے کار تھے کہ وہ اس کی پہنچنے پہلے کو بھی دیکھے گا نگیٹی پہلے کو بھی دیکھے گا آگے پیچھے اس کے کیا میرٹس ہیں کیا ڈی میرٹس ہیں سب کی بارے میں سوچنے کے بعد ہی وہ کسی نسکرس پر پہنچتا ہے تو یہاں نسکرس پر پہنچنے کے لیے وہ ڈیوڈرین تھنکنگ ہی یوز کر رہا ہوتا ہے تو اس طرح کا جو تھنکنگ ہے آپ کی ڈیوڈرین تھنکنگ ہے جس میں وہ سبھی دیشاؤں کے بارے میں یعنی سمسیہ ہے سمسیہ کی ہر پہلوں کے بارے میں وہ سوچ کر کے کسی نسکر سے پہنچنے کو اسی سکر رہا ہے تو ایسی جو تھنکنگ ہوتی ہے وہ بیگتی میں ایک طرح سے سمسیہ سمادھان کرنے میں کہیں تو نئے سوچناوں کو لے پاتا ہے نئے سوچناوں کو گران کر کے وہ سمسیہ کا سمادھان کر پاتا ہے یعنی کہنے کا آردھ ہے جو اس طرح کی چنٹن ہوتے اس میں پرابلم سولیشن بیگتی کو تب ہی مل پاتا ہے جو وہ اپنی طرف سے کچھ نئے سوچنا کو جوڑتا ہے یا پریسیتی میں کچھ اور انبالک کرنے کوشش کرتا ہے تو یہاں جب بھی اسے سمسیہ کا سمادھان کرنا ہوگا یعنی کہنے کا آردھ ہے کہ جب بھی بیگتی کسی سمسیہ کا سمادھان کرتا ہے تو سمسیہوں کی ہر پہلو کے بارے میں پہلے وہ thinking کرتا ہے سوچتا ہے اس کے negative point positive point یا اس کی کہیں تو الوشن آتمک جو ہے اس کے بارے میں بھی ہر طرف سے ہر پہلو کے بارے میں سوچنے کے بعد کسی نسیت نسیت پہنچنے کی وہ کوشش کرتا ہے اور سمسیہ کا سمادھان وہ تب ہی کر پاتا ہے بیگتی سمسیہ کا سمادھان تب ہی کر پاتا ہے جب وہ جو سمسیات پرستیتی ہے اس میں وہ اپنے طرف سے کچھ نئی سوچناؤں کو جوڑتا ہے یا نئی کچھ کہیں تو پرستیتیوں کو سمبلت کرتا ہے گل فورڈ نے ایسے ہی آپ کے جو کریٹیو میزرمنٹ ہے اس میں دو برکار کیا آپ کے ٹیسٹ کا انہوں نے ڈیلپ کیا ہے کہیں تو اس کا اللے کرنے کرنے کو سسس کی یہاں گل فورڈ نے جو یہ میزرمنٹ کرنے کے لیے دو طریقے کی پریچھن کا لے کیا ہے اس میں پہلا ان کا پریچھن ہے جو ٹیسٹ ہے وہ اسادھار اپیوگ پریچھن ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ جو آپ کے اس پرکار کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ایسے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو انہوں ٹیسٹ ہوتے ہیں اس ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ کسی بیسیس وزتو کا اپیوگ بتانے کے لئے کہا جاتا ہے جو ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے اس نے بیسیس پرکار کا جو کوئی وزتو ہے اس کا وزتو اپیوگ بتانے کے لئے کہا جاتا ہے ساتھ ہی یا تب کہا جاتا ہے جب کہ وہ وزتو کے جادہ سے جادہ پریوگ کا اُلے کرے کہنے کا ارتھ ہے کہ وہ بار بار اس کا کہیں ایس دیں جس میں کہ کل ملا بات ایک ہی ہے کہ وہاں پر جو بیگتگ صاحب نے وزتو رکھی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں کتنا زیادہ سے یوز بتا سکتے ہیں لیکن یہ یوز آپ کا ہوگا اوسادھار سادھار یوز آپ کو نہیں بتانے یعنی جو واسطہ میں کاری کرتی ہے وہ جس کام میں آتی ہے اس کے بارے میں آپ کو نہیں بتانا ہے بلکہ اس کے بارے بتانا ہے جو کی اوسادھار اس کا اپیوگ ہو تو یہ بتانے کے کہا جاتا ہے اور اس کے بعد بیکتی سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ بتائیں کہ جو آپ کو بتایا ہے اس میں کتنے اوسادھار ہیں لیکن اپیوگ ہیں یعنی آپ نے جو اپیوگ بتائیں بیکتی سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ یہ بتائی کہ آپ نے جو یہ وستو کی بارے میں بتائیں اس میں سے کتنا آسادھار ہیں اور کتنا اپیوگ ہے یہاں جو پرسن ہے وہ خود ہی جو بتایا ہوا ہے مزرمنٹ کرنے کے لیے جو کسی وستو کے بارے میں اس کا آسادھار ایک طرح سے جو اپیوگ اس نے بتایا ہے تو اس میں اپنے اپیوگ کی سنخیہ جتنی ادھیک ہوگی کہنے کا آردھ ہے کہ جتنے اپیوگ بتایا ہے وہ اس کی سنخیر مکتہ کا گھن ہوتا ہے یعنی کہنے کا آردھ ہے کہ اتنا بیگتی کے اندر سنخیر مکتہ ہوتی ہے ایسا مانا جاتا ہے تو یہاں جتنے وہ اپیوگ بتا رہا ہے اتنا ہے اتنے سے اس کا میزرمنٹ کر لیا جاتا ہے کہ بیگتی کی جو سجنا مکتا ہے یہاں تک ہے گل فور نے میزرمنٹ میں جو انہوں نے دوسرا کہیں تو پریشن بتلایا ہے جو دوسرا ٹیسٹ بتلایا ہے وہ ہے پریرام پریشن تو پریرام پریشن میں کہنے کار تھے بیگتی کو کچھ پریورتن کر کے پریرام کے بارے پوچھا جاتا ہے یعنی جو بھی پریشتی ہوتی ہے یا جو بھی سبست ہوتی ہے اس میں کچھ پریورتن کیا جائے گا اور پریورتن کرنے کے بعد اس میں کیا پریرام آئیں گے اس کے بارے پوچھا جاتا ہے اس میں ادھیک سے جو پریرام کے بارے پوچھا جاتا ہے تو اس میں بیگتی جتنے اتر بتا پاتا ہے اور انہی اتروں کے ساتھ جانج کر کے سرشنا آدم مقتہ کام جو ہے مجرمنٹ کیا جاتا ہے یعنی کہنے کار تھے کہ پریورتن میں بیگتی کو کچھ پریورتن کر پریورتن میں سے نئے اتروں کی جانج کر جو کریٹی بیگتی کیا جاتا ہے بیگتی کی دوارہ جو بتا گئے آپ کی اتر ہوتے ہیں انہی اتروں کی سنخیہ کا مجرمنٹ کیا جاتا ہے یعنی اتروں کی سنخیہ جتنی ادھیک ہوگی سریج ناطمکتہ کا کون بیگتی میں ادھیک بانا جائے گا اتروں کی سنخیہ جتنی کم ہوگی سریج ناطمکتہ کا کون بیگتی میں کم پایا جائے گا یہاں کہیں تو بدھی اور سریج ناطمکتہ کا انٹیلیجنس اور کریٹی بیٹی کا ایک کہیں تو اسے سمبند ہے اسے سمبند کے آدھہار پر بیگتی کی بدھی کا کیا جا رہا ہے بدھی کی میجر میجر میٹ میں آپ کی کریٹی میٹ کیا جا رہا ہے تو بدھی اور سریج ناطمکتہ کریٹی بیٹی کیا ہے اس کے بیچ میں سمبند ہم اس کے بارے میں جانے گے بدھی اور سریج ناطمکتہ میں باسطو میں کہیں ترہ ترہ سمبند ہے مانو بیٹی جو کم بدھی والے ہیں یعنی ایسے لوگ جن میں بدھی کم ہوتی ہے تو ان لوگوں میں سریج ناطمکتہ کم ماترہ میں پائی جاتی ہے جب جو ادھیک بدھی والے لوگ ہوتے ہیں ان میں سریج ناطمکتہ ادھیک ماترہ میں پائی جاتی ہے ایسا سیکلوجیسٹ کمان میں جو سریج ناطمکتہ اور بدھی ہے ان کی سریج ناطمکتہ اور بدھی میں ایک طرح سے دھنا آتمک سر سممدھ پائی گیا ٹھیک ہے یعنی کہنے کار تھے کہ ایسا بیکتی جس کی بدھی لفضی ہے وہ 110 120 کی بیچ میں ہے ٹھیک ہے تو جس کی بدھی 110 120 تک ہوتی ہے اس میں creativity اور بات کر intelligences میں تو اس کی creativity اور intelligences میں اتر سے positive ریشنس سے پائیا گیا ہے یہ جو experiment ہے یہ سپشٹ کر دے رہا ہے کہ بدھی لفضی کے بڑھنے کے ساتھ سریج ناطمکتہ بڑھتی ہے ٹھیک ہے تو بدھی لفضی کی اگر کہنے کار تھے بڑھ رہی ہے تو سریج ناطمکتہ بڑھ رہی ہے تو ظاہر سے بات ہے بدھی لفضی اگر گھٹے گی تو سریج ناطمکتہ کے گھن بھی گھٹ جاتے ہیں لیکن میں بھگیانی کیون ایسا دیکھا کہ بدھی لفضی 120 سے اوپر 130 یا 140 ہو جاتی ہے ایسے بچے جو جینیس ہے تو ان میں اگر ہم بات کریں تو سریج ناطمکتہ گھن میں نا کی برابط ہوتا ہے اب یہاں دھیان دیجئے گا کہ جو ٹیسٹ کیے گئے ہیں اس میں ڈیفرنس کہیں تو ڈیزلٹ میڑے یعنی بدھی اور سریج ناطمکتہ میں ایک طرح سے سمبند تو پوزٹیو ہے لیکن بدھی لبدی گھٹنے سے یعنی بدھی لبدی کم ہونے سے سریج ناطمکتہ گھٹتی نہیں ہے یہاں پر جس بکتی کی گھٹ جانا چاہیے تھا چونکہ سرسمن اس کا پوزٹی تھا لیکن ایسا نہیں ہو پا رہا ہے اور سیک لوجیس نے بھی دیکھا جب گدھی لبدی آپ 120 سے اوپر جاتی ہے 130 جاتی ہے 140 جاتی ہے کہنے کار تھے کہ جب بھی انٹیلیجنس کوانٹرین 130 یا 140 تک ہو جاتی ہے تو یہاں کریٹیویٹی کا جو کہیں تو میریٹ سے جو گونڈ ہے وہ نہ کے برابر ہو جاتا ہے یعنی ایسا پرسن ایسا بیکتی ایسا بچہ جس میں آپ کی انٹیلیجنس کوانٹرین 130 140 ہے تو ویسے جو پرسن ہوتے ہیں ان میں جو کریٹیویٹی ہے اس میں گونڈ نہ کے برابر ہوتا ہے گیجلز کی اگر بات کریں تو گیجلز و جیکشن 1962 ویرون 1961 ریپیل 1962 نے جو اسٹڈی کی نسکرس نکالا اور اس نسکرس کے آدھار پر انہوں نے بتایا کہ بدھی لبدی کچھ سیما تک ہی جو کریٹیویٹی کے ساتھ ساسمبندیت ہوتی ہے اس کے بعد اس کا کوئی ساسمبند نہیں ہوتا یا اس کا ساسمبند کم ہو جاتا ہے یہاں جو انہوں نے نسکرس نکالا اس میں پہلا دیا کہ جو کریٹیویٹی ہے اس کے لئے بدھی لبدی 100 to 120 تک ہو نا آوازشک ہے یعنی کہنے کا رہا تھے کہ ایسا پرسن جس میں کریٹیویٹی کافی ادھیک ہے تو اس کی جو انٹیلیجنس کو انٹینٹ ہے آئی کیو ہے وہ 100 to 120 تک اگر ہے تب تو اس تک آپ کی IQ ہے اس سیما سے جب یہ کم یاد ہوتی ہے تو جو کریٹیویٹی ہے اس کا سمبند بدھی کے ساتھ کم ہو جاتا ہے دوسری طرح اگر ہم بات کریں جو دوسرا نس کرس نکلا ہے تو بدھی کے جو آپ کے ویترن کی اوپر ہی چھوڑ پر جو سرشنات مکتہ ہوتی ہے اس کا سمبند بدھی سے سمابت ہو جاتا ہے کہنے کار تھے کہ ایسی ستھتی میں جو سرشنات مکتہ بدھی سے سوطنطر ہو جاتی ہے یعنی جب ہم آگر IQ کی بات کریں تو IQ level جیسے جیسے بڑھنے لگتا ہے جب وہ ادھیک تم پہنچ کے لئے ایک ویسیز کہیں تو تھرسولڈ موڈل کی بات کی ہے اس میں جو تھرسولڈ موڈل اس کا نرمان انہوں نے کیا ہے اس موڈل میں یہ کہا گیا ہے جو آپ کی کرییٹیویٹی ہے اس کا کارے کرنے کے لئے بدھی کی نیونتو مستر کا ہونا آمشک ہے پرتی جو آپ کی بدھی لبدی ہے اس بدھی لبدی کی آدھار پر بیٹی کا جو کہیں تو نیونتو مستر ہو تب ہی سریجنات مکتا کے ساتھ اس کا سسمند ہوگا لیکن اگر بدھی لبدی کا کہیں تو جو اس تر ہے وہ کافی ادھیک تم ہے تو ویسی اس تھیتی میں بیٹی جو ہے سریجنات مکتا کے سسمند نہیں ہو پاتا یا اس کا دھنا مکتا سسمند نہیں ہو پاتا ہے کریٹی پیٹی جو ہے وہ ایک طرح سے گو ڈائر ایر ٹیٹی ہوتی ہے یہ بیٹی کے لیے لاب دائیک ہے ساتھ سماج اور سمج کی اگر بات کریں تو یہاں سریج سلط ایک بیٹی کے لیے کہیں تو ایک یونک ہوتا ہے کسی بھی نئے اور بھین اتبادن کی اگر درشن کرتی ہے سریج سلط کہیں تو وہ ایبیلیٹی ہے جس کے دورا کی جو بستو ہے اس کے ساتھ ایک نئے سمج کا بیٹی کو جان ہو پاتا ہے اس کی اتبادتی میں جو پتی ہے اس میں چنتن کی کہیں تو جو پرمبرہ کا تاب کی پتی مان ہے اس سے ہٹ کر پرسن جو ہے ایوزیول آئیڈی 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 ایسا ہی سائکلاؤجسٹ بھی مانتے ہیں جو آپ کی کریٹی آئی اس کی پریزنٹی میں جو میں جو بیکتی ہوتا ہے وہ آتروں میں ایک طرح سے نئے کارے کر سکتا ہے پرستود کر سکتا ہے اس کی اپنی ہی سمتاؤں کو میزرمنٹ کر سکتا ہے ایک نئے طریقے سے جو کریٹی ٹی ہی کہیں تو اس کوئی ہم ڈیفنیشن نہیں دے سکتے کیونکہ اس کی جو ہوتی ہیں وہ بھی ایک طرح سے سریجن سید ہوتی ہیں اور سریجن سید ہی اس کا کہیں تو کمپلیٹ ڈیفنیشن نہیں ہے لیکن اگر ہم اس کی بیشت ہوں کی بات کریں تو واسطہ میں جو کریٹی ویٹی ہے کافی محت پون ہے سریجن سید واسطہ میں ایک طرح بیگتی پائی جاتی ہے کریٹی ویٹی ایسا نہیں کہ ہر بیگتی میں نہیں ہوتا ہاں کم یا ادھک ہو سکتا ہے لیکن پر بیگتی میں پائی جاتی ہے سریجن سید سید پرکریہ یا یوگیتہ ہے لیکن یہ پروڈکٹ نہیں ہے اس کو پادیت نہیں کیا جا سکتا اور لابدائک ہوگی یا سمو اور سماج لابدائک ہوگی ہاں اس کا کوئی سائی ڈیفکٹ نہیں ہے یہ دھیان دیجئے گا کیونکہ یہاں پر جب بھی کریٹیو پرسن میں آتی ہے تو اگر کریٹیو ہے تو کچھ نیا ضرور ملنے کی سمبھاؤ ہوتی ہے آپ کی کریٹیو چاہے گورل ہو چاہے مرد ہو مرد ہو یہ پر ایک سٹیج میں بیٹی کے لئے ایک طرح سے کہیں تو یونک بھی ہے ساتھی جو جو آپ کے مارگ ہیں اس کا بھی نردیشن کرتی ہے یہ سب اس کے کہیں تو ایک طرح سے کریکٹریسٹک ہیں اور اگر ہم بات کریں ڈیورجن سٹیجن سٹیجن اتبان ہوتی سٹیجن سلطہ اور جندن کی فنس روپ ہی اتبان ہوتی ہے سٹیجن سلطہ کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ایک پرکار کی کہن نیندریت کرپ کلپ نتی ہے جس کے دورہ کسی نیک کسی اپردی کورنی جو بہتی ہوتا ہے اس کا بہتی کسٹر کتنا مہتپون ہے یہ بھی ملو بہجیانی کو نہیں جاننے کی کوشش کی اور کہاں تو یہ طرح سے مہتپون پرشن بن گیا ہے کہ جو کریٹیوٹی ہے وہ بہتی میں کتنا بہتی کسٹر کہاں تو مہتپون ہے جو کریٹیو ٹھنکنگ ہے کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایسے کچھ بہتی ہوتے ہیں جس میں اچھا کریٹیوٹی ہوتی ہے جو سو جل سلتا ہوتی ہے لیکن ان کا بہتی کسٹر نمنا ہوتا ہے تو یہاں دیم نم بہتی کسٹر میں آپ کی جو کریٹیوٹی ہے وہ ادھیک کیسے ہو گئی تو یہاں اسی پرکار کے لیے بھی جانا آمشک ہو گیا کہ سری جل سلتا کے لیے کتنا ہمارا بہتی کسٹر واسطہ میں ہونا چاہیے تو ایسے بہتی جن میں بہتی کسٹر اچھ ہو تو سری جل سلتا کا بھی گون اچھ ہو یا اچھ بہتی کسٹر ہو اور جو جو کریٹیوٹی ہے ایک کے ساتھ ساتھ کہنے تو اگر ہے تو یہاں کچھ نے کچھ بہتی کارک ضرور ہوں گے یعنی کہنے کا عرض ہے کہ اگر کریٹیوٹی ہائی ہے یا اچھ ہے جل سلتا آدھیک ہے اور بدھی آدھیک ہے تو یہاں کچھ ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جو آپ کی باہری تطور پر ہوتے ہیں یعنی باہری کارکو پر ہوتے ہیں اسی ارث میں جو بریون 1966 نے انہوں نے جو اسٹرڈی کی انہوں نے اپنے اسٹرڈی کی آدھار پر یہ بتانے کی کوشش کی کہ جو آپ کی کہیں تو کچھ ہے جو سری جل سلتا ہوتی ہے اس میں دھناتما سر سمبند ہوتا ہے کہنے کہنے کار تھے کہ جو بیگتی ہے اس بیگتی میں جو بدھی لبدی کا اسٹر ہے اور جو سری جن سلتا ہوتی ہے جائے جو کریٹیوٹی ہوتی ہے اس میں پاسٹریلی کوریلیشن ہوتا ہے لیکن یہ سے اس سمبند ہے یہ جو کوریلیشن ہے نیم نستر کا ہو سکتا ہے کیونکہ کریٹیوٹی کے لئے بدھی کے اطریق انہیں تتیوں کی بھی آوشکتہ ہوتی ہے یہاں صرف ہم بدھی کی بات نہیں کریں گے بدھی کے علاوہ بھی کچھ ایسے الیبرٹس ہوتے ہیں جن کی آوشکتہ ہوتی ہے آپ کے کریٹیوٹی میں تو ادھیک تر دیکھا گیا ہے کہ جیسے کہ آپ کے لیکھک ہے جو رائٹر ہیں جو گھڑی تک یہ ہے جو انجینئر ہیں ان میں سری جل سلتا کی جو ادھیک ماترہ ہے ان میں ہوتی ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ ان میں سری جل سلتا ہو ہی یعنی ان میں ہو سکتا ہے کہ سری جل سلتا یا کریٹیوٹی ادھیک ماترہ میں ہو لیکن ایسا ہو یہ ضروری نہیں ہے یعنی سیکلوجسٹ ہے اس میں جو انہیں سٹڈی کے کچھ دیر پہلے میں نے کہا کہ 110 to 120 اگر انٹیلیجنس کوانٹینٹ ہے یا آئیکیو ہے تو اس میں آپ کی کریٹیوٹی اور جو آپ کی انٹیلیجنسی اس میں ایترہ سے پوسٹی گوریلیشن ہوتا ہے اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کی آئیکیو ہے اس لیبل پر بدھی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو کریٹیوٹی وہ بڑھتی ہے اور گھٹنے پر آپ کی جو کنڈیسن میں جو ایسے پرسن ہوتے ہیں وہ بھی بڑھتی ہے لیکن جب آپ کا آئیکیو لیور ونڈو ونڈی سے اوپر بڑھنے لگتا ہے لوڈ 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 لوڈو ونڈو ونڈ لوڈ لوڈ تو ویسی کنڈیسن میں جو ایسا ہوتے ہیں ان میں کریٹیوٹی کہیں تو نہ کے برابر دیکھے گئی ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ اس سے پر جو اسٹڈی کی جس میں آپ کی کریٹیوٹی اور جو انٹریجنسی تھی اس کی بیچ میں اترا سے کوریلیشن دیکھنے کی کوشس کی جس میں کی ہم کہیں تو جو کوریلیشن تھا اس میں صرف 11249 تک ہی کا ہی تھا تو بیرون نے بھی ایسے جو اسٹیوٹی کی ان میں انہوں نے بھی اپنے پرڑا میں یہیں پایا کہ جو 175agemRDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDe جو كانت اسی س راکھی اور اس کی سب الگلیشنی زیادہ scaPS خاصتچا وہ موجودناетров رہے میں ان سالتmb Painter کے ساتھیں جب ہرتا ہے کہ اس کی سابه چانچی زیادہ scaPS اگر ہم سامانے بکتیوں میں ان دونوں کے مدھیگر ہم سببند کچھ نکالیں تو پارٹسیک 0 تک ہو سکتا ہے کیوں لیکن اس سے زیادہ اگر آپ کی انٹیلیجنس قواندنٹ بڑھ رہا ہے آئی کیو لیور بڑھ رہا ہے تو وہاں بدھی کے ساتھ اس کا سببند لگ وقت سماپت ہونے لگتا ہے کچھ ایسی بھی آپ کی سٹوڈی کی گئے جس میں آپ کی انٹیلیجنس ریسکور ہے ایسی اوستہ میں سریجنات مکتا کا بڑھ رہا ہے بدھی کے ساتھ سماندھ ٹوڑ جاتا ہے کہ بدھی سوطن رہا ہونے لگتی ہے یہ جو آپ کے فیکٹس ہیں ایسا آدھار پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو سیکلوجس نے کریٹیویٹی کی ایک ویسیس موڈل جو میں نے ابھی کشی دیر پہ لگا کہ ترسول موڈل کی بات کی اس موڈل میں کسی بھی کہا گیا ہے کہ کسی بھی آپ کی جو کریٹیویٹی ہے جو کریٹیویٹی ایک ہے اس کے لیے بدھی کا ایک نیونتم مستر کیا نیونتم ترسول کا ہونا اوشک ہے اگر نیونتم آپ کی جو کہیں دہلی نہیں ہے تو ایسے استحتی میں بدھی کے ساتھ اس کا سوسبند جو ہے ٹوپنے لگتا ہے تو یہاں پہ کہنے کا ارث ہے کہ جو آپ کی کریٹیویٹی ہے اس کے لیے بدھی کے جو کارک ہیں جو انی کارک ہیں جیسے کی آپ کی ویچاروں کی اگر کہیں تو انفیونسی ہے ساتھ ہی جو پرسنالٹی فیکٹر ہیں تو اس کا بھی افیکٹ آپ کی پڑتا ہے جو بھی آپ کی کریٹیویٹی کے ایکٹ ہیں اس کے لیے بدھی کا کہیں تو ایک طرح سے نیونتم مستر کا ہونا آوشک اور یہ آپ کی بدھی کا نیون مستر بھین بھین ہو سکتا ہے تو اس پرس روپے ہم بس یہ ہی کہہ سکتے ہیں کہ ایک سیما تک سریجنات مکتہ اور آپ کی بدھی کا ایک دوسرے ایک ساتھ سمبند ہوتا ہے لیکن اس کے اگر کہیں سریجنات مکتہ بدھی سے سوتانتر ہو جاتی ہے اگر آپ کی آئیکیو لیبر اگر بڑھنے لگتا ہے تو بیسے اس تحتیم میں آپ کی جو سریجنات مکتہ ہے وہ بدھی سے ایک طرح سے پورا روپ سے سوتانتر ہو جاتی ہے یہاں ہم آپ کو بتا دیں یہ کچھ ایسے کوشن ہے تو جو آپ کی کمپوڈیسریں میکسیما آتے ہیں تو اس میں ہم آپ کو بتا دیں کہ جو گل فورڈ نے اپساری چندن کی بات کی ہے اپساری چندن اپساری چندن کو ایڈوارڈ ڈی بونو نے پارسوک چندن کہا ہے یہ کوشن آکے میکسیم نیٹ میں پوچھے جاتے ہیں نیسے کوشن ضرور آتے ہیں تو یہاں آپ یہ جان لیجئے کہ اپساری جو چندن ہے اسے ہی آکے ایڈوارڈ ڈی بونو نے پارسوک چندن بھی کہا ہے وہ اوڑھو چندن یا پارسوک چندن میں ڈیفرنسز نہیں بتاتے ہیں جو اوڑھو چندن ہے اس میں اپساری چندن سے کہیں تو ویسی جو مانسلی پرکریانیں سمڈیت ہوتی ہیں جو آپ کے نیمنا اور اچھ جو سمڈتیں ہیں ان کی بیچے طرح سے صدی ریکھا کے روپ میں نیچے چلتی رہتی ہیں جبکہ پارسوک چندن میں جو ہے بیکتی سمسیہ کو پریبھاشت کرنے اور اس کی بیاکھے کرنے کے لیے جو آپ کی اپسنال طریقے ہوتے ہیں اس کو کھوشتا ہے یعنی کہنے کا عارض ہے کہ جو آپ کا تارکیک چندن ہے یا اوڑھو چندن ہے جس کا کہہ تو گھرہ مکھوڑا جاتا ہے یعنی کہنے کا عارض ہے کہ ایک ہی نیسہ میں گھن چندن جبکہ جو پارسوک چندن ہے یعنی جس وہ گل فورڈ نے اپساری چندن کا ہے یہ چندن دوسری جگہ پر ایک کہیں تو چھدر سے سمبند ہوتا ہے نہیں کہنے کا عارض ہے کہ وہ کئی جو ہے سپیس کو دیکھتا ہے اور اس کی آدھار پر وہ چندن کرتا ہے دی بونوں نے یہ بتایا ہے کہ پارسوک چندن اور ایکارڈنٹو گل فورڈ اپساری چندن یہ مانسک کہیں تو چھلانگ لگانے میں ایک سہادہ کرنے کا کاری کرتا ہے اور اس میں سوچنے کے لئے انیک جو طریقے ہوتے ہیں اس کی بھی سمبھاؤنا ہوتی ہے تو دی بونوں کی جو بھی دریقوں کو دیبت کرنے کے لئے یہ جو چھے چندن ٹوپ پرویدھی کا بکاس کیا انہوں نے چھے چندن ٹوپ پرویدھی یہ میں اس میں جو بھی بول رہی ہوں سباب کے نیٹ کے لئے بول رہی ہوں تو اس کو سوچنٹریٹ ہو کر کے دکھئے گا تو یہاں جو چھے چندن ٹوپ پرویدھی کا بکاس کیا گیا ڈی بونوں کی دورہ انہوں نے اپیچھت پرکار کی جو چندن ہے اسی کرمسار چھے ٹوپوں کو پہن سکتا ہے یا اتار سکتا ہے اس میں جو آپ کا صفحے ٹوپ ہوتا ہے اس کا ارث جو ہوتا ہے سوچناؤں تتھیوں اور آکرتیوں کی سنکلن سے ہوتا ہے ساتھ ہی سوچناؤں کی جو رکتیاں ہیں اس کی پورتی بھی کرنا ہے دوسرا آپ کا ٹوپ ہے لال ٹوپ جو ویسے سے سممندھی سمجھناوں کی عبیبتی اور اس میں جو سمجھوں کا سنکلن ہوتا ہے اس سے ہوتا ہے تیسرا ہے آپ کا کالا ٹوپ کالا ٹوپ نیڑے ساودھانی ترک قدرساتا ہے اس کے بعد ہے آپ کا پیلا ٹوپ تو جو پیلا ٹوپ ہے وہ اس چندن قدرساتا ہے جس کے انسار ہم یہ سوچتے ہیں کہ کام کس تے چلے گا وہ کیوں لافکاری ہے اسے ہمیں کیا فائدہ ہونی مارا ہے اس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں نیچٹ ہے آپ کا ہرا ٹوپ ہرا ٹوپ جو ہے وہ سرجن وکلپ اور کہیں تو پریورتن کا سوچک ہوتا ہے اس کے بعد آتا ہے آپ کا نیلا ٹوپ نیلا ٹوپ جو ہے وہ سینک بیچاروں یا یوجناوں کے بارے میں چندن نہ کر گی اس کے پروسس کے بات کرتا ہے جانے پرکرموں کی پرکریہوں کے بارے میں چندن کرنے کا ایک طرح سے پریجائک ہوتا ہے یہ جو آپ کے چھے ٹوپ ہیں انہیں کے آدھار پر بیکتی کسی ویسس کہیں تو سمجھے کا سمدھان کرتا ہے یا اپنے بدھی کا بھی کاز کرتا ہے ایک سمجھے یا نئے بدھیوں کو اگر ہم بھی بھی پریبچھوں میں دیکھیں تو اس کو چندن کرنے والے یہ جو چھے چندن ٹوپ ہیں انہیں کے دورہ پردیویمیت کیا جا سکتا ہے اسی تکنیکی کو کہیں تو انڈیویزول اگر نیچر میں دیکھیں تو یہ سموک میں اپیوک کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں اسی چھے ٹوپ کے آدھار پر روڈی پوڑوں نے بات کیا ہے اور انہوں نے اس چندن کے بات کیا ہے ابھی میں نے کہا یہ پارشوی چندن تو اسی پارشوی چندن یا انگل فوڈ کی بات کریں تو اپساری چندن کے اندرگت ہی چھے ٹوپ آپ کے آئیں گے آگے ہم دیکھتے ہیں تو اپساری چندن کی جو یہ گتائیں ہیں اس کے اندرگت جو سامانت ہے چندن کی کہیں تو پرواہ لسی لابن مولکتا و وستاران یہ جو چیزیں ہیں وہ موکھ ترپ سے آتی ہیں تو یہاں جو آپ کا اپساری چندن ہے اس میں چندن پرواہ یہاں چندن پرواہ آپ شاری چندن کی یوگیتہ کے اندرگت آتا ہے کسی بھی بیکتی کے اندر جس میں آپ کی ایسی یوگیتہ ہے جس میں چندن کا پرواہ ہے تو اس کے اندرگت چندن پرواہ کہیں تو ایک طرح سے بیکتی کے اندر بیچار اُتھپن ہونے کی کلیہ ہے یہاں چندن پرواہ کا ارث ہے ایک بیکتی جتنے ادھک بیچار اُتھپن کرتا ہے یعنی ایک ہی بیکتی میں جتنے ادھک بیچار ادھک سے ادھک بیچار اُتھپن ہوتے ہیں ادھک بیسے ہی چندن پرواہ کے سنگیاں دی گئی ہے یعنی यہاں چندن پرواہ ہوتا ہے چندن فرواہ ہوتا چندن پرواہ ہوتا ہے دوسری بات kiği گئی آپ ساری چندن میں آپ کی فلیکسیبیلٹی کی یا لچیلے پن کی لچیلہ پن جو ہے وہ آپ کی چندن میں بیویتہ کو انگیت کرتا ہے یعنی کہنے کا عارض ہے کہ یہ کہیں بزدیو کی الگ الگ اگر ہم پیوک کے بارے میں اگر ہم چندن کرنا شروع کریں یا اس کی بیاکیا کرنا شروع کریں تو یہ ہمارے چندن کی کہیں ایک تو لچیلے پن کی بات ہے یعنی کہنے کا عارض ہے کہ اس میں لچیلہ پن ہے سمجھے 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 سمج جو ہمارے سمسیاں سمدھان میں کہیں تو ساہیتہ کرتی ہے نیکسٹ بات کریں گے ہم لوگ اپساری چندن کی جو آپ کی یوگیتہ ہے اس میں مولکتہ کی مولکتہ جو ہے نامین سمدھوں کا اترا سے پرتیکشن ہے جس نئے بیچاروں کے ساتھ پرانے بیچاروں کو جوڑتا ہے تو چیزوں کو بھین بھین پرپیش سے دیکھنا ساتھیں اس کے ساتھ دردلوی آسادھان جو بیچاروں کو اتپرن کرنے کی جو یوگیتہ ہوتی ہے اسے ہی مولکتہ کہا گیا ہے یہاں جو ریسرشیرز ہیں انہوں نے ریسرش کے دوران یہ بتایا کہ مولکتہ کے لئے جو چندن پرواہ ہے اور جو لشیلہ پن ہے وہ آوشک شرط ہے یعنی کہنے کا آردھ ہے کہ سودکرتاؤں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر ہم کوئی سمجھا سمدھان کرنے کوشش کر رہے ہیں تو اس میں مولکتہ کے لئے آوشک ہے کہ اس بیکتی میں چندن پرواہ ہو اور لشیلہ پن ہو اگر لشیلہ پن چندن پرواہ نہیں ہے تو مولکتہ کہیں تو نہیں لائے جا سکتی ہے مولکتہ ملنے کی سمبھاؤنائیں کم ہو جاتی ہیں کوئی بھی بیکتی جتنی ادھک اور جتنی انیک پرکار کے جو ادھک صدی جو ویچار نینے پرسطت کر رہا ہے اس میں اگر ہم بات کریں گے تو اس میں اس کی دوران ہی ہم کو لشیلہ پنی ملتا ہے یا مولکتہ ملتی ہے دوسری بات کریں تو مولکتہ کی اتمن ہونے کے لئے جو سمبھاؤنائیں ہیں وہ اتنی ہی ادھک بڑھ جاتی ہیں اگر بیکتی میں چندن پرواہ ہے ساتھ ہی جو نیکسٹ اس کی یوگتہ ہے اس میں بستارن کی بات کی گئی ہے اپساری چندن میں تو اپساری چندن میں بستارن باستہ میں ایک ایسی یوگتہ ہے جو ایک بیکتی کو نئے ویچار کے بستارن میں جانے اور ساتھ ہی اس میں کیا کیا نہیں تھے اس کو سمجھنے میں ترسل نیپور بناتی ہے یا سکچو بناتی ہے تو اپساری چندن سے جو یہ بیویت پرکار کے ایسے بیچارک جو اتپن ہوئے ہیں انہیں کی آدھار پر انہیں لچیلہ پن مولکتہ یا چندن پرواہ ان سبھی کی مادہم سے ہم سمجھے کا سمدھان کرتی ہوں اور بستارن کے دورہ ہم سے اور زیادہ بستارید کرتی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے